دس ملکوں کے نام یعنی دس کنٹریز کے نام اردو میں کیسے لکھیں اور بہت ہی آسان طریقہ سے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جو ہم لکھیں گے وہ لکھیں گے ترکی تو تر لکھنے کے لئے پہلے تے اور یہ رے یہاں پر ایک دو ڈاٹ یہ تیرے تر تیرے پیش تر اس کے بعد کاف اور یہ یہ کاف یہ زر کی یہ ہو گیا تر کی ترکی اردو میں ایسے لکھا جاتا ہے تے رے کاف یہ تر کی اس کے بعد لکھیں گے ہم امریکہ تو امریکہ لکھنے کے لئے پہلے ہم علف دیں گے اور پھر ایک میم دیں گے اور رے دیں گے اس کے بعد یہ دیں گے اوپر کریں گے ایسے اور یہاں ایسے کر دیں گے اور یہاں ایسے جوائن کر دیں گے اور اس کے نیچے ایک دو ڈاٹ یعنی نکتہ دیں گے یہ علف میم امرے یہ ری کافے کا امریکہ امریکہ اردو میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے بھارت بھارت لکھنے کے لئے پہلے ایسے اور ایسے اس کو سیدھا اوپر کریں گے اور یہاں پر ایک ڈاٹ دیں گے یعنی نکتہ دیں گے اس کے بعد ایسے کریں گے اور پھر ایک ایسے کر کے ایسے بنائیں گے اور اس کے اوپر ایک دو ڈاٹ یعنی نکتہ دیں گے یہ بھے علف بھا یعنی بھے علف بھا ریتے رت بھا رت بھا رت اب اس کے بعد ہم لکھیں گے چین تو چین لکھنے کے لئے پہلے ہم کو ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے پھر ایک ایسے اور پھر ایک ایسے اس کے نیچے ایک دو تین ڈاٹ یعنی نکتہ دینا ہے اور اس کے نیچے ایک دو ڈاٹ یعنی نکتہ دینا ہے اور اس کے بیچ میں ایک ڈاٹ یعنی ایک نکتہ دینا ہے یہ چے یہ نون چے یہ چین نون ساکین چین یہ ہو گیا چین اب ہم کیا لکھیں گے چین کے بعد لکھیں گے یونان تو یونان لکھنے کے لئے پہلے ہم کو کیا دینا ہے ایسے کرنا ہے اور ادھر لکھے آنا ہے گول کر کے نیچے کرنا ہے اس کے نیچے ایک دو ڈاٹ یعنی نکتہ دینا ہے یہ یہ وا یو نون علیف نا یہ ہوا نون علیف اس کے بعد پھر نون یونان 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 کے بعد ہم لکھیں گے اٹلی تو اٹلی لکھنے کے لئے پہلے علیف اس کے بعد ٹے اس کے بعد لام اور یا یہ ٹے ہوا اٹ یہ علیف ٹے اٹ لام یہ لی اٹلی یہ ہو گیا اٹلی اس کے بعد ہم لکھیں گے جا پان تو جیم علیف جا پے علیف پا اور یہ نون ساکین جا پان جیم علیف جا پے علیف پا نون ساکین جا پان یہ ہو گیا جا پان اس کے بعد لکھیں گے پاکستان تو پاکستان لکھنے کے لئے ہم دیں گے پہلے ایسے سیدھا اوپر ایک دو تین ڈاٹ یعنی نکتہ اس کے بعد دیں گے کاف اس کے بعد ایک دو اس کے آسفیسی کو ایسے کر کے اٹھائیں گے اور اس کے اوپر ایک دو ڈاٹ یعنی نکتہ دیں گے اور پھر ایسے کر کے اس کے بیچ میں ایک ڈاٹ یعنی نکتہ دیں گے اب یہاں پر ایک ایسے پاکستان ہو گیا یہ پاکستان اس کے بعد لکھیں گے جرمنی تو جرمنی لکھنے کے لیے پہلے ہم کو کیا دینا ہے ایک ایسے کر کے ایسے کرنا ہے اور اس کو نیچے کر دینا ہے اور اس کے نیچے ایک ڈاٹ یعنی نکتہ ہوگا یہ ہوا جر جیم ریجر میو اور یہ نون یہ جرمنی یہ ہو گیا جرمنی اس کے بعد ہم لکھیں گے ہم لکھیں گے روس تو روس لکھنے کے لیے پہلے آپ کو رے دینا ہے ایسے واو دینا ہے ایسے اس کے بعد ایک دو اور ایسے کر دینا ہے یہ رے واو روس انساکن روس اب ہم گنتے ہیں کتنا ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ہے یعنی ترکی امریکہ بھارت چین روس یونان اٹلی جاپان پاکستان جرمنی یہ ہو گیا دس تو مجھے امید کرتا ہوں میں کہ آپ لوگوں کو یہ دس نام اردو میں لکھنا آگیا ہوگا اسی طرح بغیر دیکھ کر اردو لکھنا سکھنے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں